موسیقی 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 مح Conference مہارے قائد وزیراعظم بھی ہیں قائد بھی ہیں تین بار وزیراعظم تین بار وزیراعظم لیکن ان کی خوبی ہے کہ ان کی شکل جو ہے وہ اتنی معصوم ہے اتنی معصوم ہے کہ وہ مطلب ان کی شکل سے بلگو ضائع نہیں ہوگا یعنی میں انتہائی احترام کے ساتھ نواز شریف صاحب وہ بچوں کے دودھ کے ڈبے پہ آئیں تو زبزہ اشتہار بن جائیں انتہائی معصوم چہرہ ہے وہ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں وہ بلکل چہرے پہ نہیں آتا اور مطلب وہ مطلب یہ اللہ کی دین ہے چہرہ ان کا اور بہت ہی معصومیت کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کوئی کردار نہیں رکھتے نہیں شہباز شریف صاحب تو کئی بچارے ان کو دھبردوس کر دی ہے نا نواز شریف صاحب نے آج بھی اعتصام دازم باہر انہیں انہوں نے ایک شیر پڑا نواز شریف صاحب نے ایک شیر پڑا اور شیر کا مطلب تھا غالب کا ایک شیر عرفان صدیقی صاحب نے دی ہوگا میاں نواز شریف صاحب کہاں اتنا لمبا چوڑا شیر یاد کریں گے وہ کہ میں ہم تیعہ کی ہوئے دل میں توفاں کا غالب ایک قدیب ایک انہوں نے کر کے اور مطلب ہے کہ ہمیں مت چھیر ملنگا مت چھیر ملنگا نوٹ ہے کوئی شیر تھا وہ اور اس میں جو بات ہے اصل وہ یہ ہے کہ مریو نواز صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب خاموشی سے انہوں نے شہباز شریف صاحب کو دھبردوس کر دی ہے شہباز شریف صاحب کو یعنی انہوں نے تیعہ کیا ہوئے جیسے درداری صاحب نے تیعہ کیا ہوئے کہ میں جاؤں گا تو بات کرنی تو مجھ سے کرو بلاول سے بات کرنی کی کوشش مت کرو دیکھیں میں جاؤں گا تو بلاول سا جائے گا ورنہ جو ہے اسی طرح نواز شریف صاحب تیع کر کے بیٹھے ہیں اور مریو نواز صاحبہ مریو نواز صاحبہ ہے نا اگلی تو جو سیاست مسلم لیگ نون کی جن کی گرد گھوم رہی ہے جن کا بیانی ہے وہ سمجھتی ہیں بات یہ ہے کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو تو بالکل فارق رہا توٹل شہباز شریف صاحب کو اور شہباز شریف صاحب سے اصل بھی نہیں پڑتا کوئی شہباز شریف صاحب کے لیے کوئی ایشو نہیں ہوتا جیسے میں نے کہا ہے شہباز شریف صاحب کو کوئی مسئلہ کہ ان کو ادھر ہونا پڑے ادھر ہونا پڑے مطلب درداری صاحب کے پیر میں گر جائیں وہ کھڑے ہو جائیں وہ آگے جائیں پیچھے وہ ایکسنگ ہیں وہ چابی والے بابیں ہیں ان کا کوئی شہباز شریف صاحب کچھ بھی نہیں ہے اصل میں دیکھیں نا نواز شریف باہر باتیں باتیں ان سے کروالیں اندر جا کے نواز شریف صاحب کے پاس جا کے وہ ٹھوسیں ٹھوس بلکل تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ادھر ادھر کہیں انہوں نے کچھ کرنے کی کوشش کی ہوگی تو ان کو بلکل ٹھوس کروا دیا نواز شریف صاحب نے کہا اچھا یہ ادھر آرہا ہے اور یہ جو ہے وہ حمدہ شہباز جو ہیں وہ ان کے معاملات تیہ ہو گئے ہیں اینار ہو گئے افلاں ہو گئے اور میاں نواز شریف بولے باشا بنے اور وہاں سے آگیا آئی اس پی آر کی طرف سے بھی جواب آ گیا اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ رانہ محشود صاحب جو ہیں وہ قربانی کو بکرا ایک اور اور شہباز شریف صاحب قربانی کے بکروں کی بہت بلمی تھا میں مطلب اس کو معاورتاں کہہ رہا ہوں لیکن مطلب ایک معاورتاں جو کہ اسمال ہوتا ہے اور کوئی لفظ نگال لیتے ہیں لیکن تاریخ آتمی صاحب بلکل ٹھیک ہے نا اس کے بعد ترویرشی صاحب اس کے بعد آپ یاد کریں مشاہد اللہ خان صاحب نیال حاشمی صاحب بہت ساری شخصیات تلان چودری صاحب بہت ساری شخصیات لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ اصل میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اب جیسے رانہ محشود صاحب کے ساتھ کیا کی ہے شہباز شریف صاحب نے درامے بازی میں نے کہنا ہے درامے بازیوں دیکھیں ان کی رکنیت محتل کر دیئے اور اس کے بعد تحقیقات کہ انہوں نے کیسے بات کر دی اس کے لئے مسلم نے نون کی ایک کمیٹی بنا دی ہے یعنی آپ ان کی درامے بازی دیکھیں اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ میں نے وہ کہہ رہے ہیں میں نے کچھ اور کہا میرا سیاہ کو صاحب یعنی یہ آپ ریاست کو کس طرح سے لے رہے ہیں سب یہ شخصیات آپ دیکھیں کہ یعنی ایک انہوں نے ایک تماشا کہ پہلے بات کر دی اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے آکے کہا اچھا یہ ان کو راکھو مریم وارنگزیت شہباز شریف صاحب نے آکے وہ موقف ہے اس کے بعد صبح جو ہیں میاں ناسی صاحب نے غالب کا ایک شیر پڑا اور وہ شیر پڑھ کرے وہ سرد دنتے ہوئے آگے نکل گئے اچھا اور مطلب اس کے بعد شہباز شریف آئے شہباز شریف صاحب نے آکے وہ موطل کر دیا موطل کر کے تین رکھنی کمیٹی بنا دی اور ایک خب ڈال ڈول کے سارے بیٹھ گئے ہیں سب ایک آپ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں بہت کوئی کسی قسم کا تختلاف نہیں اور ادھر سے رانہ مشہود کو شہباز رانہ مشہود نے کام صحیح کر دیا شہباز شریف کو ٹاٹھو کر دیا کر دیا وہ ہو گیا اور بات کا کر رہے ہیں رانہ مشہود کہ معاملات اس وقت تک این آروں ہم نہیں کریں گے یعنی این آروں تو خود مانگ رہے ہیں نا لیکن ہم مصافحہ نہیں کریں گے جب تک مریم نواز صاحب کا معاملہ تو مریم نواز ناراض ہیں باقی سارا معاملہ سیٹ ہے مریم نواز شریف صاحب تو یہ دعامیں بازی ہیں چھوٹی چھوٹی چلاکی ہیں اچھا اب اب آ جائیں یہی بات بالکل بالکل یہی بات زرزاری صاحب بھی کر رہے ہیں اپنے ذہنوں ماؤں سے وہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ یہ تو فارغ ہو گئے ہیں یعنی مریم نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی یہ تو فارغ ہو گئے ہیں اور اسیمبلی چلانا اور پارلیمنٹ چلانے کے لیے ہمارے بغیر امران خان کچھ نہیں کر سکتے صورتحال بھی ایسی ہے نا پارلیمنٹ میں ہم پارلیمنٹ کو ریلیمنٹ کیوں کہہ رہا ہوں بار بار پارلیمنٹ سے بل پاس ہو سکتا ہے جیسے آج پاس ہو گیا لیکن کانون سازی نہیں ہو سکتی ٹو تھر میجوریٹی جائیے نا آپ کو ٹو تھر میجوریٹی کہاں سے آئے گی وہ تو ایک اتحادی آگے پیچھے ہوا تو حکومت گر گئی ایم کیم ناراض ہو گئی حکومت گئی اختر منگل واقعی دارے لوگ جو بیٹھے ہیں وہاں تھوڑے سے ناراض وراز ہو گئے کوئی حکومت گئی تو بل پاس ہو سکتا ہے جیسے آج پاس ہو گیا اکثری ہے کتنی ہے ادھر ایک سو بائیس کھڑے ہیں تو ادھر ایک سو بیس کھڑے ہیں تو بل پاس ہو گیا کانون سازی نہیں ہو سکتی اچھا اور آج آپ کمال دیکھیں کہ بل کیسے پاس ہوا ہے کہ کبھی میں نے یہ جو منی بجٹ کہہ لیں یا اس کو فائننس بل کہہ لیں کبھی میں نے آج تک ایسا نہیں دیکھا کہ کسی نے چونچا نہیں کی وہاں پہ وہ ایک نے کھڑے ہوکے ہلکی سی بات کر دی انہوں نے کہا کہ یہ ذمہ دار ہیں انہوں نے اس کے بعد کہا یہ جہباز شریف صاحب نے کہا یہ ذمہ دار ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا گنتی نہیں کرو خجید شاہ صاحب نے یعنی یہ نگر مہنگائی ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے ایسے موقعوں پر تو وہ پھار دی جاتی ہے بل یہ کرتے رہے ہیں ماضی میں بس آج آپ دیکھیں بل کل چپ رانہ سنہ اللہ چپ شباز شریف صاحب چپ خوشی شاہ صاحب چپ زرداری صاحب چپ براول صاحب چپ نہیں نہیں بولنا تو تقریر کر کے انگلی ہو تو غلق باپ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے کہا مہنگائی کا بند گرا دیا یہ کر دیا یہ کوئی ان کا اتجاز ہے یہ کوئی اتجاز وہ کہاں تک نہیں ہوا ویک آؤٹ تک کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا صرف ویک آؤٹ غالم گلوچ پہ ہو گیا تھا نا وہ گالی یہ ڈاکو باکو پہ ہو گیا تھا لیکن اصل معاملے پہ نہیں اصل معاملہ بجلی کے بل گرد اسی کرزہ یہ کہاں وہ تو میں نے کہا نا تھوڑا ساتھ جس پہ یا اس میں ترقہ لگ رہا ہے اس پارلیمنٹ میں ترقہ کس وقت پہ لگ رہا ہے کیا ہے ترقہ غالم گلوچ اس کے علاوہ یعنی آج بھی رونک اسی لیے لگی کہ فواد چوزری سے ارائلیمنٹ پارلیمنٹ ہے نا عوامی مسائل سے اس کا تعلق نہیں ہے اس پارلیمنٹ کا اور یہ پارلیمنٹ کتنی دیر رہتی ہے کیا رہتی ہے ارائلیمنٹ روز ارائلیمنٹ وہ اگر گالی نہیں دیتے یا وہ گالی کیا انہوں نے کہا کہ ڈاکو کو ڈاکو نہ کوں اور پی اے کے پیپر نہ نکالتے اور مشاہد اللہ نہ بولتے تو اور آج کیا خبر تھی یا وہ کہ سارے لوگ بیٹھے ہوں زمنی بل منظور ہو گیا اور بارہ سو ارب روپے کے گھرشی فرزے جو باقی ہو دیکھیں دیکھیں بات سنیں بات یہ ہے کہ ایک تو آپ اس پارلیمنٹ کو ارائلیمنٹ سمجھیں ٹھیک ہے اس پارلیمنٹ کو ایک ڈھال کے طور پر اب استعمال کیا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ این آر او کریں ٹھیک ہے ورنہ ہم ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بیٹھے زرداری صاحب جیسے آپ نوٹ کریں آج آپ دیکھیں حسد عمر صاحب نے بھی یہ کہا کہ کم تنقید انہوں نے پھر ایک ہی کہا کہ زرداری اور میاں نواز شیف صاحب اور زرداری صاحب بھائی بھائی دیکھیں یہ کہے وہ بیٹھ کے پیپلز پارٹی نے کوئی اتجاج نہیں کیا نہ اس کے اوپر مسلم لیگ نون نے کوئی اتجاج کیا اور کہا کہ چاری سال میں کوئی کچھ نہیں کیا جانے آگے عمران خان صاحب کے میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب کے ساتھ کنجاب کی بیروکریسی کنجاب میں ان کی جماعت کا بہت بڑا حصہ یہ بہت ساری شخصیات جو پی ٹی آئی کے بینچز میں بیٹھی ہیں وہ اپنی پارٹی کی قیادت سے متفق نہیں ہے بہت سے معاملات میں عمران خان کو آپ چھوڑ دیں عمران خان کا جو پوائنٹ اویو اس کو چھوڑ دیں آپ کہ کرپشن فری اور یہ سارا اور کچھ وزراء کو چھوڑ دیں اور کچھ ایمیریز کو چھوڑ دیں لیکن کچھ شخصیات جو اسٹیٹس کو کا ہے جو بلکل یعنی ایک شخص جو ہے اپنے تیس چالیس سالہ زندگی اس نے ایک پارٹی میں گزاری ہے اور آیاشیاں کرتا وزیر بنتا سب کچھ کرتا وہ اچانک ادھر آکے ایک رات میں تو ایک رات میں وہ کہے گا کہ وہو میں تو جی میں تو بلکل کل سے سادگی اختیار کروں گا اور روٹی دال چاول کھاؤں گا یہ کیا بات کرتے ہیں لوگ یہ ادھر سے ادھر بیٹھ گیا کہ ادھر سے تو یہ پورا کا پورا ایک جو دھانچہ سا کھڑا ہے اس دھانچے نے دھانچہ دور کسی کہیں گرے پبلکل کے سر پہ نہ گر جائے جاگے اس نے گرنے گرنے آج نہیں مہینے بعد چار مہینے چھ مہینے سال ڈیرھ سال جتنا کھہچیں گے آپ اس کو جتنا کیونکہ اس میں کچھ اس میں سے دیکھیں اپوزیشن نہیں ہے اس میں اس میں جو اپوزیشن بیٹھی ہے وہ اپوزیشن کے سب کے سر پہ نائلیت اور کرپشن کے چار جنگے اکثریت کے سر پہ اکثریت اور جو حکومتی پینچز میں بیٹھی ہیں ان میں اسے بھی بہت سارے لوگ کیونکہ اتصاف تو بلا انتیاز ہونا ہے دلکل اچھا اب آپ دیکھیں اچھا پنجاب میں بھی یہی صورتحال ہے پنجاب میں بھی یہی صورتحال ہے وہ یعنی وہاں پر یہ جو وزیرعالہ ہیں ان کے خلاف ریپورٹ آئی ہے وہ جو نیکٹک ریپورٹ آئی ہے اور جس میں ہمارا بھی یہ تاثر تھا شروع میں کیونکہ یہاں سے رضوان گندل صاحب تو جب ان کو اٹھایا تھا تو چورنی صاحب نے اٹھایا تھا لیکن وہاں پر نیکٹک ریپورٹ کہہ رہی کہ وہ ٹھیک تھے اور یہ خاور مانی کا اور ان لوگوں کو ذمہ دار قرار دے رہی ہے کہ انہوں نے وہاں سے فون کیا اور پھر تین دن جن در ریپورٹ مانگ لیئے ان سے اور ساتھ ہی یاد دلا دیئے چیز جوسرے صاحب نے کہ آپ جو نائلیت والا جو آرٹیکل ہے آرٹیکل سکسی ٹو آجا اب باسٹ ایف ون باسٹ وان ایف اچھا اب انہوں نے کہا کہ تابعیس اس کو بانگ گیا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمام شخص تمام دھانچہ اس تمام دھانچے نے گر جانا ہے یا تو عمران خان صاحب اسمبلی ایک مرلے پہ آکے ان کا ایک بھی ادھر ادھر ہوا ایک شخص ادھر ادھر ہوا قانون سازی تو نہیں دیکھنا آج بل منظور ہوئے صرف قانون سازی نہیں ہوئی بل پاس ہوئے اب یہ کوئی قانون سازی کرنی ہو آپ نے کوئی قانون بنانا ہو آپ نے تو آپ کو دو تھرڈ ویجوریٹی چاہیے اور وہ کیسے ہوئے جلدانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے باقیر تو ہو نہیں سکتی پیپل پارٹی کے باقیر ہو نہیں سکتی اس کے بعد پنجاب کے اندر اپنے لاہور میں جو تھا کیا نام تھا اس کا منشاہ بم اس کی جا کے اپنے پروپٹیوں اور آپٹیوں توڑ دیں ان پروپٹیوں میں صرف پی ایم ایل این کے لوگ نہیں ہیں پیٹی آئی پیپلز باری سب کے پیسے لگے ہوئے تھے دیکھیں نا سب کے پیسے لگے ہوئے تھے وہ پارٹی ہیں ادھر در در دی تو وہ جناب اچھا پھر اس کے بعد شہریہ آر آفریدی صاحب نے یہاں پر وہ انہوں نے بھی شروع کر دیا نا جب شروع کر دیا تو دو دن چار دن بعد میں بھی پوچھ رہا ہوں گا نا کہ شہریہ آر آفریدی صاحب کیا بنا آپ نے جو تجاوزات گرانی تھی زمینیں خالی کروانی تھی کیا بنا چانک مطلب یہ تھا غریبوں ریموں کے مقار مقار چھوٹے مٹے گرا کے ان کے خلاف تو نہیں دیکھیں نا وہاں سے تو اسی کنال نکالی بہت بڑی زمین اس کی جو منشا کہنا میں اس کا منشا بام منشا بام منشا بام کا جو ہے وہ نکال لیا اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ وہاں سے انہوں نے اچھی خاصی اس کی مارکٹس لیکن بڑا پڑا ہے پنجاب بڑا پڑا ہے کے پیس سندھ 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 کی زمینیں اوہ کے فور فلانا ڈماغ مسئلہ اور کراچی کے اندر کراچی کے اندر یہ بڑے بڑی بلڈنگیں انٹیریٹ سندھ سارا اب بات یہ ہے کہ یہ کیا ہوگا اس صورتحال میں کیا ہوگا گورنر رول یا آپ اسی اسیمیلی بیٹھی ہوگی وہاں پہ اور آپ کاروائیاں کر رہے ہوں گے کیا ہوگا یعنی ہفتہ درد نہیں ہے نا یہ جو سارا کا سارا شوشہ چھوڑا گیا ہے این آر ہو گیا افلاں ہو گیا یہ سارے کے سارے لوگ اس وقت ان کو پتا ہے کہ حتمی مرائل آ گئے ہیں یہ آپریشن دربردود کے حتمی مرائل آ گئے ہیں اور اب اس میں گرفتاریوں کا مرائل ہے دیکھیں نا اب اس کو آپ زیادہ کھینچ نہیں سکتے یہ جو بات یہ فیصلہ ہے اس فیصلے کے نتیجے میں ایک اور چیز کے سامنے آ رہی ہے کہ نیب کی پروسیکیوشن ہی نہیں تھی نیب اس تغاثے کے پاس کچھ تائی نہیں عدالت فیصلہ صحیح کر رہی ہے جو نیب کی طرح سے ساتھ پیش ہوئے تھے وہ جو اکرم گریشی نام تھا کیا نام تھا ان کا کہ وہ آخر میں پانی پیلوں میں بیٹ جاؤں میں کھڑا ہو جاؤں آخری علمات پہ جب دلائل پیش ہو جو دلائل دینے کیا ایسا ہے نہیں نہیں ہنک میں آ جائے عدالت دیکھیں نا عدالت مریم نواز صاحبہ کو ان کو بری کر دے جے کر دے اور اپیو بھی موجود ہو تو جو کام چار مہینے پانچ مہینے میں ہونا ہے وہ دو دن میں ہو جائے گا جو دھانچہ جو دھانچہ آٹھ مہینے بعد گرنا ہے یا سال دو سال بعد گرنا ہے جے وہ چار دن میں گر جائے گا میں جو بات آپ سے کہہ دیکھیں نا وہ نیب عدالت نے تو قانون دیکھ کے سامنے فیصلہ کی ہے نا کہ نیب کی طرف سے کیا دلائل پیش ہوئے وہ ادھر سے نیب جا کے دوبارہ کریں گے یہ کریں گے عدالت نے بالکل صحیح فیصلہ کیا لیکن ان کے سامنے سے بھی سخاصہ ہی نہیں ہے جب وکیلی ان کے انہوں نے وہ بھیجے جو ٹھوس ہو گئے اور پتہ نہیں یہ تین چار اور برطرف ہو گئے ہیں پروسیکیوٹر استیفہ دے گئے ہیں کیا ہوئے یہ پورا کا پورا بدماشیہ کا نظام یہ گر رہا ہے اور میں پہلے بات یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو آیاں کر کے پھر گرے گا یہ اپنے چہروں سے نکاح پہ اتریں گی لوگوں کی آپ مجھے بتائیں رانہ مشروض صاحب کا نکاح پہ کیسے 24 منٹم میں اتریں گے پوری دنیا بھی کہہ رہی ہے کہ یہ رانہ مشروض صاحب کا اپنی بات نہیں یہ ان سے کروائی گئی نوازشی صاحب اور ملیم صاحبہ نہیں کروائی ہے چہبان شریف صاحب کی تو مجال ہی نہیں ہے وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ یہ بات ترانہ حالان کہ وہ ان کے قریب ہیں لیکن یہ بات اچھا اور ان کے جواب میں کون بول ہے کہیں آپ کو رانہ صلی اللہ صاحب نظر آئے شولہ بیان لوگ ہیں خواجہ عاصف صاحب کی طرح صاحب درفیق صاحب کی طرح خاموشی 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 تکے بیٹھ کے کچھلا کٹ رہے ہیں کہ آپ پلین آگے کیا کرنا ہے اور صحیح کر رہے ہیں دیکھیں نا جو بھی پلین کرنا ہے اس پلین کا منطق کی انجام دبردوس ہے یہ جو بھی پلین جو بھی پلین یہ جب یہ آپیشن دبردوس میں جو کہتا ہوں اور میں نے کل بھی بتایا تھا کہ جب اس کی تیاری ہو رہی تھی یہ بننا شروع ہوا تھا یہ آپیشن دبردوس یہ وہاں سے سٹارٹ ہوا تھا جب سر لنکا سے آتے ہوئے عمران فاروق ڈاکٹر عمران فاروق کی قاتل پکڑے گئے تھے اس میں یہاں تک ہے کہ منطقی انجام ایک تو رونتے ہو نکل جائیں جو درمیان میں آئے گا ریاستی آداروں کو ٹھیک کرنے خارجہ پالیسی یہ وہ جو بھی آئے گا اس کو رونتے ہو نکل جائیں گے ایک تو یہ جملہ دوسری بات یہ تھی کہ اگر کسی محلے پہ تمام سیاسی جو پارٹیاں یا ان کی شخصیت تمام گھٹی ہو جائیں اور ان کے ساتھ ان کے باہر کے جو سپورٹرز ہیں وہ بھی گھٹے ہو جائیں تو بھی یہ آپریشن دبردوس حتمی مرائل تک مہنچے گا اور ایک کمال کی بات اس میں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی مرائلے پہ پی ٹی آئی بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائے پھر بھی آپریشن دبردوس آگے جائے گا یہاں تک کہتے ہیں وار گیمیگ ہونا تو یہ جو آپریشن دبردوس ہے جس میں اداروں نے ٹھیک ہونا ہے ملک نے آگے جانا ہے اس کے اندر جو میں بار بار بات کہہ رہا ہوں کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اب اس پارلیمنٹ کے ساتھ یہ پارلیمنٹ قانون بنے پہلے بھی تو پارلیمنٹ گئی ہے نا فارق ہو کے وہ کیا تیم باقی سے لگے یہ پارلیمنٹ کیا یہ تو اس سے بھی زیادہ لولی لنگری پارلیمنٹ آئی ہے جو پیشتھی پارلیمنٹ تھی وہاں تو پھر نہیں ہے نوازشریف صاحب کی جماعت اور عشایت تاکان اباسی اور میری بات سنیں میں نہیں کہہ رہا منطقی میں نہیں کہہ رہا کہ یہ آپیشن دبردوس کسی منطقی انجام کی طرف جائے گا تیزی کے ساتھ آپ یاد کریں جب دھرنا ہوا تھا تیرہ دھرنا زرداری صاحب نے ایک جملہ کہا تھا دیکھیں وہ سودا صاحب زرداری صاحب کو انٹر ایسٹر زرداری صاحب کا ایک جملہ لو گل گئے ہیں تیرہ قادری صاحب جو پائے پہلے دھرنے پہ زرداری صاحب کی حکومت تھی اس وقت زرداری صاحب صدر تھے اور راجہ پرویز عشب وزیراعظم تھے زرداری صاحب نے ایک جملہ کہا تھا جو کہیں تاریخ کے عورات میں کی کھو گیا انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ایجپشن موڈل لانے کی کوشش ہو رہی ہے میسری موڈل لانے کی کوشش ہو رہی ہے اچھا پھر وہ ادھر ادھر خیر وہ میسری موڈل آیا نہیں انہوں نے پتہ نہیں کیوں پتہ نہیں کیوں کہا تھا انہوں نے کہا پھر اس کے بعد وہ میسری موڈل تو نہیں آیا ایسا تو کچھ نہیں ہوا اچھا اس کے بعد وہ جملہ تو غائب ہو گیا وہ ختم دھرنا بھی چلا گیا واپس جنرل کیانی دیکھیں میں بار بار بات کہہ رہا ہوں اور مشاہد حسین صاحب ہیں فاروق نایک صاحب ہیں کائران صاحب ہیں میں سے کوئی تردیز کریں اس بات کی جنرل کیانی اور جنرل زہین نے دھرنا ختم کروایا اب دیکھیں یہ کتنی اجیب بات ہے کہ انہوں نے دھرنا ختم کروایا انہوں نے فون کیا مشاہد حسین صاحب ہیں دے دس خط ہوئے سارے فاروق نایک صاحب باقی سارے لوگوں نے سائن کیے ڈرافت قاضی صاحب آپ چلے گئے تو انہوں نے دھرنا ختم کروایا تو یہ سمجھ میں کسی کو نہیں آرہا اس وقت بھی نہیں آرہا تھا آج بھی نہیں آرہا کیا ہو رہا ہے مارے صاحب آپریشن دھبردوس کی ایک خوبی ہے جس پہ گزر رہا ہوتا ہے جو اس آپریشن سے گزر رہا ہے تو اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس پہ مجھے رہا ہوتا ہے میں سینٹ بن گیا میں اگلا الیکشن جیت گیا میں ووٹ کو عزت دو ٹھیک ہے نا کوئی کہہ رہا ہے نوٹ کو عزت دو کوئی کہہ رہا ہے میں مطلب ہے کہ اگلا وزیر آزم اگلی باری میری یہ سارے کے سارے دھبر یہ ایک نفسیاتی جو ہے نا اس کا وہ بھی پہلو بھی ہے اس کا یہ پہلو یہ نہیں ہے کہ بندے کو پکڑ کر اندر لازو وہ نفسیاتی طور پر بھی بندہ جو ہے نا اپنے آواز کھو جاتا ہے اب بس ہو گئے یہ نا ہم آگئے نا بس صبح ہو گیا نا بس تیہ ہو گیا آپ کو مجھتے ہیں الیکشن سے پہلے وزارتے میں بارٹ نہیں تھی یہ وزیر ہوگا یہ وزیر ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا سارا میڈیا چیزیں دنیا بھر کے چھپریں جرائد میں یہ سارا وزیر ہوگا اور ووٹ کو جدو قبول کر لیا لوگوں نے تیہ ہو گیا تیہ ہو گیا تیہ ہو گیا تین دفعہ بھی نہیں قبول کیا آٹھ دفعہ قبول کر لیا لوگوں نے قبول ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے اچھا لیکن ریزلٹ آیا تو اس کے بعد وہ انتخابی تحقیقاتی کمیٹی پتہ نہیں کیا چیز بنی تھی وہ بھی رائع پہلی لوگی وہ بھی پتہ نہیں بنی نہیں بنی خدا جو نے کہا گئی یہ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پکڑے جانے ہیں جو میں بار بار بات کہہ رہا ہوں گا پکڑ آنے والے چند دنوں میں اب جو کہ آپ دوست ہیں نا آخری وہ ہو گئے نا منطقی انزم قریب قریب اس کے قریب قریب تک اب مثلا یہ ہے کہ اب مثال کے طور پر فیصلہ حق میں آ گیا تو تو پھر کیا ہوگا مریم نواصل میں نے وہی کہا نا کہ جو کام پھر چار مہینے میں ہونا ہے وہ کام مہینے میں ہو جائے گا سسٹم یہ سسٹم نہیں چل پا رہا جمہوریت چلے گی جمہوریت میں چلنا ہے یہ جو سسٹم ہے مجھے بتائیں عمران خان صاحب یہاں پر پارلیمنٹ میں یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں جو ہوں وہ کرپشن کے خلاف سادگی کرپشن اور وہاں پر سندھ میں یا باقی سوبوں میں یا باقی جو گمپی وہ انہوں نے کونسی سادگی اختیار کر لی شباشید صاحب نے وہ تو ان کا تو اتنا لمبا چوڑا پروٹوکال گاڑیاں چلتے چلاتے سارا وہ تو انہوں نے تو نہیں کہا ہماری پالیسی تو نہیں ہے بھائی آپ کی پالیسی آپ بسکٹ کھائیں خود بھی کھلائیں لوگوں کو ہماری پالیسی تو نہیں ہے اس کے نیزے وہ کتھری گاڑیاں نکل رہی ہیں یعنی ابھی تو اتنا کچھ ہو رہا ہے کہ حکومت کا جو خرچہ ہے بجٹ ہے وہ ایک طرف چل رہا ہے اور ان کے اپنی دولت اور یہی تو دن ہے جب انہوں نے دولت نکالنی کس دن کے لیے بچا کے رکھی تھی یہی تو دن تھے کہ ہم کبھی پھنسے ہیں مسئیبت میں تو اپنے خزانوں کا مو کھول دیں تو خزانوں کا مو کھول دیں میڈیا میں اداروں کے اندر جو آفیسرز ہیں بھرتیاں یہ دیکھیں آپ ہمیشہ وہ کہتے ہیں نا تیاری کر کے رکھتے ہیں یہ تیاری کر کے رکھتے ہیں کہ ایسے حالات اگر پیدا ہو جائیں تو ان حالات میں وہ ٹو ڈبل ون ہوتا ہے نا امرجنسی کا نمبر کیا ہوتا ہے شاید ٹو ڈبل ون ٹو ڈبل ون ٹو ڈبل ون کر کے امرجنسی میں کیسے ہم نے کال کرنی ہے یا لائف لائنز ہماری کونسی رہ گئی ہیں فلانا ایک لائف لائن رہ گئی یہ دوسری رہ گئی تیسری رہ گئی باہر کال ملا اندر کال ملا یہ کرو غدر مچاؤ فلان کرو تو یہ سارا وہ پلان کر رہے ہیں لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جتنی چھوٹی چھوٹی چلاکی ہیں وہ پکڑی جا چکی ہیں جی بچنے کا کوئی راستہ نہیں پکڑی جا چکی ہیں یہ یعنی یہاں تک پلان کر کے بیٹھے ہیں کہ سندھ میں گورنر رول لگ جائے اس کے بعد کیا ہوگا ہم حکومت توڑیں گے مران شاہ ناراض ہو جائیں گے ان کو آرٹر آئے گا ہمارے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں وہ سجیسٹ کریں گے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنا یہ سوچ رہے ہیں یہ آپریشن منطق کی انجام تک تیہ ہو چکے اس کے بعد بھی تیہ ہو چکے کہ کیا ہونے جی لیکن روک صاحب اور بیٹھاکٹر ہم یہ رہے ہیں کہ منی لانجر کس میں آصف علی زرداری صاحب نے جی ایٹی کے سامنے پیش ہونے کا فیصلہ کی ہاں تو آرکھا کہیں زرداری صاحب بیٹھوں نہیں جا سکتے بیمار ان کے انوارمی جی جیل میں بڑا زرداری صاحب پیش ہوں گے اچھا ہے کہ اچھا پیش ہوں جی اچھا عزالت بھی کہہ رہی گے کہ آپ صاحب 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 کے سامنے تو اچھا ہے پیش ہوں گے جی ناظرین ہمارے ساتھ موسیقی 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 روک صاحب زرداری صاحب نے ایک تو فیصلہ نہ چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا اور دوسرا جی ایٹی کے سامنے وہ پیش ہوں گے روک صاحب کیا انہوں نے قابون کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ کوئی اور راستہ نہیں دکھنا ہے پہلی بات ہوئی ہے کہ زرداری صاحب کے پاس ہرستہ کیا ہے پیش نہ ہونے کے علاوہ زرداری صاحب آج اتمنان سے بیٹھے ہوئے تھے وہ ظاہر ہے کہ اب ایک وہ پتیار ڈانسی ہے نہیں نہیں مطلب اب تو سوچے نہیں نا کہ یہ کیا ہوا ہے مطلب یہ کیا ہو رہا ہے لیکن انہوں نے بلکل بلاول جو ہیں جیسے میں نے پہلے بھی میں پہلے بھی بات کہ چکا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کہ چکا ہوں کہ بلاول سے پیپر سائن فلانا ڈیما کنا پرانی ڈیٹوں پہ بلاول کو نہیں ساتھ رکھا بلاول کو ساتھ رکھا بلاول ایز ای ڈیریکٹرز آئی اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بلاول کے اساس عدالت میں پیش ہونی ٹھیک ہے اور جی ای ٹی کے اتنے میں بار بار کہہ رہا ہوں اتنے سب اتنے ٹیلی فون ریکرڈ چیزیں ماملہ یہ جو آج ہوا ہے وزیراعال پنجاب کے ساتھ جو نیکٹرز کی طرف سے ریپورٹ گئی ہے اس ریپورٹ کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں قابل اطرام ہے نیکٹرز لیکن اس ریپورٹ میں بھی کوئی سرٹ ہے کوئی چیز نہ دیں نیکٹرز آخر میں کہہ رہی ہے کہ ہمیں کلیم امام صاحب شاہد سے زیادہ شاکر وفدہ نظر آتے ہیں اور وزیراعال حاوز جو مشاہدہ ہے جو سارے ثبوت کے مطابق یہ ہے کہ وزیراعال حاوز سے کوئی کال گئی کوئی ثبوت کچھ کچھ بھی نہیں ہے بس ہمیں مشاہدہ سے لگتا ہے کہ وہاں سے مداخلت ہوئی ہے اور وہ آگے سے خابر ونیکہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بچوں کے ساتھ ہوئی تو میں کیا عمران خان کو فون کرتا ہے کس کو ان کی والدہ وہ ایک عجیب روح لیکن بارال بات یہ ہے کہ اس میں چونکہ عدالت نے تو ثبوتوں میں جانا ہے عدالت نے جو بات یہ ساری وہی آپ یہ دیکھیں کہ نیب نیب کے طرف سے کمزور پروسیکیوشن نیب کی طرف سے کمزور پروسیکیوشن یہ اتغاثہ ہی نہیں تھا جی اور آخر میں گھومتے گھامتے 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 یہاں تک آئے اور یہاں تک اگر فرض کریں یہاں تک آگئے کہ وہ جی نائن فور اے ہے یا جو بھی یہ تو سب سے پہلے میں تحصیح کر لوں یہ اسے ڈبل ونڈبل ٹو امرجنسی کا نمبر خدا کے بات غلطی سے میرے مو سے نکل گیا یہی میں سوچ رہا تھا کہ میں کئی دوبار 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 دوس کیوں ہوں اس نمبر پر کال کر کے اصل نمبر ہے ڈبل ونڈبل ٹو ڈبل ونڈبل ٹو میں خود یہ دیکھیں میں بھی غلط نمبر ملاتا رہا ہوں اور وہاں سے عجیب آواز آتی تھی بارال یہ ڈبل ونڈبل ٹو امرجنسی کا نمبر تو میں معذرت چاہتا ہوں یہ نمبر ہے ڈبل ون ڈبل ٹو اچھا دوسری بات یہ کہ جو زرداری صاحبیں وہ پیشنا ہوں تو کیا کریں اور کیا اوپشن ہے پیش کر رہے جائے گا ان کو اور کیا اوپشن ہے سارے کے سارے لوگوں کے سو 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 دیڑھ سو لوگوں سارے کے سارے جتنے لوگ شخصیات مختلف صرف دکٹر آسیم انہیں اجازت لیے بہت جانے کی اور وہ بھی آسیم مطین بھی واپس آئیں گے آسیم مطین صاحب کی بھی ایسی ایسی چیزیں ہیں وہ ایک کال کے پر ٹپک کر کے واپس آئیں گے وہ جائے نہیں سکتے گئیں مطین ان کی ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ انہوں نے واپس آنا ہے آنہی آنا ہے کمی بھی واپس آسکتے ہیں ٹھیک ہے اور ہو سکتا ہے بالا چھوڑیں اور جس طرح آیان علی یہاں سے گئی ہے تو بہت کچھ بتا کے بہت سارے صلح کے پر ایک کال آئے گی اور میں یہاں سے میں حاضر ہو جاؤں گی تو اتنے ثبوت اتنے ثبوتوں سے کیسے زرداری صاحب نکلتے ہیں یعنی قانونی معاملات کو وہ سیاسی کیسے رنگ دیتے ہیں کیا کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ زرداری صاحب ایک انٹیلیجن پولیٹیشن لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہوا ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ یہ کس نے ان کو کہا تھا کہ الیکشن لڑو کس نے یہ ان کو چوکلیٹ کا ربا دیا تھا کس نے ان سے کہا تھا کہ الیکشن اڑو اور اگلے وزیراعظم آپ ہوں گے کس نے ان سے کہا تھا پہ لوجستان کی یعنی یہ زرداری صاحب اپنا کوئی کام دیکھیں وہ یاد کریں گے تالو قادری صاحب میں جلسہ لہور والا جو چار مہینے پہلے ہوا پانچ مہینے پہلے ہوا تھا جس میں یہ تھا کہ عمران خان اور عاصر زرداری ایک ساتھ آئیں گے تالو قادری صاحب نے کہا تھا کہ میں کل اس جلسے کے اندر جو اور میں مستقل کہہ رہا تھا کہ یہ نہیں ہوگا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا امران خان صاحب تو دبردوز ایسے پوری پارٹی کا بیانی ہے یہی ہے کہ ہم کرسٹوں کے بیٹے جا رہے ہیں اور ہم نے سارے معاملہ ٹھیک کرنے ہو لیے اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ تالو قادری صاحب کو دلسہ لہور والا جز میں عمران خان لیٹ پہنچے رہے ہیں زرداری صاحب کنڈیشن رکی تھی زرداری صاحب چلے جائیں پیپلز پارٹی کے اور لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو بات ہی ہے کہ یہ وہاں پر بھی نہیں ہو سکا معاملہ تو یہ تو کیسے اب وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک طرح سے نون کے ساتھ ہے نون آج کہہ رہی ہے کہ آپ نے یہ ان کے بارے میں بات کی اور یہ کیا اور وہ کیا یہ ایک مسنوعی قسم کا سارا ایک سارا سسلہ چل رہا ہے اس میں بہت ساری شخصیات بیورکریٹس کی اس میں بہت ساری شخصیات میں نے آپ سے کہا نا کہ نیپ کے اندر میں نے کہا یہ جو ریپورٹ بنی ہے وہ جو عثمان بزدار ہے ان کے عملی طور پر بزدار صاحب ان کے ہاتھ میں عملی طور پر پاور نہیں ہے سب پنجاب پنجاب ان کے ہاتھ میں نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھیں نا بیورکریٹسی ساری پھر کل انہوں نے ایک شوشہ چھوڑ دیا انہارو ہو رہا ہے بیورکریٹسی ان کے پاس پاور نہیں ہے سپریم کورٹ کی طرف سے بھی وہ ایک طور پر چلا گیا ماملہ بارہ سو عرب روپے کا گردیشی قرضہ اور ایک آدمی یہاں پہ اس کے اکاؤنٹ سے نکل رہے ہیں سوا دو عرب روپے یعنی آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ سوا یہ تو ایک اکاؤنٹ ہے ایسے پتہ نہیں کتنے اکاؤنٹ سے بھی اور نکلنے جو میں کہہ رہا ہوں تو اتنا سا ماملہ ہے ابھی تو یہ اتنا بڑا پاور اور اس میں گرفتاری ہیں دیکھیں سندھ کے اندر گرفتاری ہیں شروع ہوتی ہیں اور وزراء گرفتار ہوتے ہیں ایم پی اوز گرفتار ہوتے ہیں ان کے فرنٹ مین گرفتار ہوتے ہیں جو ہوں گے آنے والے دنوں میں اور اس کے بعد گرفتاری ہیں اوپر کے لیول تک جاتی ہیں زرداری صاحب تک اور زرداری طرح تیار ہیں دیکھیں نا بڑاول نے بھی یہ کہہ دی بات کہ ہم عمران خان کی جیلوں میں بھی جانے کے لیے تیار ہیں ہم نے مشارب اور زیارلک کے دور پر جانے دے بات یہ کہ نائلی اور گرفتاری اچھا اب اس نائلی اور گرفتاری میں اس محرلے پر کیا ہو رہا ہے کہ کسی طرح سے یہ بات چلی جائے کہ ہمارے بغیر عمران خان کی حقومت نہیں جل سکتی اگر ہم ادھر سے اٹھ جائیں یا ریزائن کر دیں پرس کہنے پیپلز پارٹی ریزائن کر دیتی ہے مثال کے طور پر تو اس کے نتیجے میں اسیمبلی کی یا عمران خان کے کوئی اتحادی نکل جائے لیکن یہاں مسئلہ یہ کہ عمران خان خود اسیمبلی توڑنے پر تیار ہیں اگر عمران خان خود اسیمبلی توڑنے پر تیار ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ مجھ سے نہیں چل رہا معاملہ مثال کے طور پر کہتے ہیں پنجاب کے اندر گربہ ہو رہی مجھ سے نہیں چل رہا معاملہ تو کیا ہوگا چیز مجھ سے کوئی عمران خان نے فون کرنے اور کہنا اسیمبلی توڑ دو اسیمبلی توڑ دو کیر ٹیکر سیٹ اپ بن جائے گا جو کہ الیکشن کمیشن بنائے گا اور وہ اس کے بعد اس کے بعد کیا ہوتا ہے کیا دھبردوس ہوتے ہیں کیا حالات ہوتے ہیں اللہ اللہ خیر ساللہ وہ پتہ جلا نیا کیر ٹیکر سیٹ اپ آگیا اٹھا کے تو کوئی دیلوں میں ڈال دیا اچھا بات یہ سدائیں دے دیں ہیں اور سختی سے جو کام یا نہیں ہو رہے وہاں سے یہ امرجنسی نافذ ہو گئی جو بھی کچھ ہوا آئین کے اندر میں تو بہت پہلی بھی ڈسکس ہوتا چھو گیا آئین کے اندر بے شمار آئین کی رستیں ہیں اگر یہ گھڑ پڑ کے طرف گئے تو اگر پارلیمنٹ کو انہوں نے چلانا ہے تو اس پارلیمنٹ کے اندر یہ اپوزیشن صاف ہونے جا رہی ہے یہ اپوزیشن جو اچھو کر کے بیٹھ ہوئی تھی نا دری سیمی ہوئی یہ ساری صاف ہونے جا رہی ہے اور مسئلہ یہ جمہوریت کے لئے خطرناک ہے کہ اپوزیشن صاف ہونے جا رہی ہے یعنی ادھر شہباد شریف صاحب کا بھی وہ بات یہ ہے کہ وہ ایک سے ایک ایک سے ایک وہ کرتے 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 پہ اوپر جا رہی ہیں چیزیں اور اب چونکہ بالکل اب ایسے دن آگئے ہیں کہ اب آپ سوچیں کہ اگلا ہفتہ وہ جائیٹی کی ریپورٹ پیش ہوگی اساس آجات باہر کے این آر او کے مقدمہ یہ مطلب آرام سے اندر کی جائیدادیں کتنی ہیں بیانی حلفیہ کو عدالت مسترد کر چکی ہے ٹھیک ہے عدالت کہہ چکی ہے کہ آپ دوبارہ اساسی طرح اپنے بتا تو بات اور اس کے ساتھ ہی پھر ہی گرینڈ آپرش آپ اصل بات یہ ہے کہ جو باہر کے فرنڈس ہیں باہر کے فرنڈس یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ جو پڑوسیوں کے فرنڈس دائے بائیں کے فرنڈس ہیں وہ بڑی حد تک ریاست میں سنبھال لی ہیں ملک کے اندر عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں اور عدالت کے کہنے پر عمل درامت بھی ہو رہا ہے مثال کے طور پر یہ جو اس کی گریئیں ساری تجاوزات گریئیں عدالت پر حکم پر گریئیں عدالت کہہ رہی ہے یہ کر دو یہ کر دو اس کو ایسے کرو ایسے کرو ایسی ایل پر ڈال دو نکال دو پکڑ لو ایسی ہو رہا ہے نا پورا کا پورا سندھ اپریشن کیسے ہوا ہے مجھے بتائیں حکومت تو موجود ہی بھی بس پارٹی کی عدالتیں اور قانون آفس کرنے والے عدارے رینجز ایسی ہوا ہے نا وہ کراچی کے اندر رمون ہو گیا مجھے بتائیں کوئی قانون کی خلاف ورزی ہوئی کوئی آئین ٹوٹا کوئی کچھ ہوا کچھ بھی نہیں چیخیں ہی کلتی رہی وہاں پر لیکن اپریشن ہو گیا اسی موڈل کو آپ اپلائے کر دیں پورا ملک کے اندر کہ یہ بیٹھے بھی ہوئے ہیں اور پکڑے بھی جا رہی ہیں اب آپ دیکھیں نا وہ فواز زمارباز پکڑا ہوا ہے اور میاں نواز شریف صاحب کے موہ سے ایک جملہ نہیں نکل رہا کہ میرے پرنسپل سیکٹری کو تھاکی کیوں اندر ڈالا ہوا ہے شہباز شریف صاحب کے موہ سے ایک جملہ نہیں نکل رہا کہ چھپن کمنیوں میں آج چیما کو اندر پکڑ کے ڈالا ہوا ہے اور آج چیما بولتا جار ہے وہ سوٹ ووٹ پین کے وہ اپنے مطلب یہ اتنے ڈرے سہمے لوگ ہوئے ہیں اس وقت شہباز شریف صاحب کو پھر بولا لیے ساپ پانی میں پھر پرسن ساپ پانی میں اتنے ڈرے سہمے لوگ ہیں یہ اب پھر چونکہ ان کے ہاتھ سے وہ ریت نکل رہی ہے نا بیوکریف آجتا سے نکل رہے ہیں سب نکل رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور اس کی نتیجے میں زمنی الیکشن جیتے ہیں نہ جیتے ہیں دو جیتے ہیں پانچ جیتے ہیں جیتے ہیں میں نے کہا نا یہ ریلی ویڈ حکومت پوری حکومت موجود تھی تو یہ نباسی دبردوس ہو گئے اور شاید تھا نباسی یہ میں کہہ رہا تھا کہ کچھ کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے یہ آیاء صادق کہہ رہے تھے آیاء صادق کہہ رہے تھے کچھ کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے ان کو نظر آ رہا ہے کچھ کچھ ہوتا ہوا ٹھیک ہے نا یہ میری جملے تھے ہم لوگے کے چینے ہیں ہمیں کوئی چواکت ہے یہ میں نے کہا تھا بات یہ ہے کہ رانا صلی اللہ صاحب بلکل خاموش نوٹ کریں بلکل خاموش رانا صلی اللہ صاحب اس مرض پر خاموش انہوں نے نام آ رہا ہے نہیں آ رہا کیا تو انہوں نے کیا تھا کیا اکیلے وہ تھے یہ سارے معاملات چونکہ بلکل ہفتے دس دن پندر دن یہی دن ہے نا سارے اسی میں یہ کیس لگا ہوا ہے اینارو کا اسی میں کیس اساسا جات کا اسی میں ساف پانی کا اسی میں ان کی جو چھوٹی چھوٹی علاق ای سیل پہ نام گل گئے سارے جس میں عوام جو ہیں وہ کمروں میں رہیں گے یہ جو ہیں ان کا یہ کچھ اور کام وہاں پہ کریں گے بیٹھ کے تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ کچھے ٹھیک ہے پارلیمنٹ ایر ایلیمنٹ ہو گئی پارلیمنٹ ایر ایر ایلیمنٹ ہو گئی اس پارلیمنٹ سے آپ سوائے اس کے میں روز ہی بات کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ گالم گلو جو بھی خبر آئے گی پبلی کا کیا ڈسکس ہوا تعلیم کا کیا ڈسکس ہوا نوجوانوں کے لیے کیا ڈسکس ہوا آگے آپ نے ملک کیسے چلانا ہے وہ کیسے کیا پانی مدد تجاوزات یہ جو بڑے بل قانون ہیں کرپچن کے خلاف اصل تو کہانی کیا ہے جو اس پرگرام میں چل رہی ہے پچھلے دو سال سے لوٹی ہوئی دولت واپس لاؤ لوٹی ہوئی دولت یہ جہاں ہی دور دور ہوتے ہیں آپ دیکھیں نوٹ کریں کہ پھر لوٹی ہوئی دولت آ جاتی ہے گردہ جی کرتا چڑھ گیا باہر چڑھ گیا یہ تو میرا فارمولات آنا یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا آخر میں لیٹ ہے کہ ساری چیزوں آ جاتی ہے اور روز وہ آئے گی اور روز وہ آئے گی اور پھر اس کا حل نہیں نکلے گا حل کسی نے تو نکال نہیں سارے معاملات اگر عدالت ہے کر رہی ہے تو مجھے بتائیں یہ پارلمنٹ کیا کرے گی سارے معاملات اگر عدالت کے کہنے پہ ہو رہے ہیں یہ تو پھر یہ پارلمنٹ کیا کرے گی یہ پارلمنٹ کو قانون سازی تو نہیں کر رہا اور اگر عمران خان عمران خان بلکل کلیر چل رہے ہیں اگر عمران خان کو کسی مرل پہ اس نے آج فرض کریں مثال کے طور پہ اگر آج یہ بل نامنظور ہو جاتا ان کو پتا تھا اپوزیشن کو اپوزیشن کو پتا تھا کہ بل آج منظور کروانا ہے کیونکہ بل اگر آج مصرد ہو جاتا تو اس کا مطلب تھا کہ حکومت اپنی اکثریت نہیں دکھا سکی پارلمنٹ میں آج ہی پارلمنٹ ڈیزولو ہو جاتی ہے ایسی ہی ہوتا نا کہ ساتھ اکثریت نہیں ہے تو انہوں نے یہ خاموشی کے ساتھ خرشی شاہ صاحب کے کھڑے ہوئے بڑے طریقے سے انہیں جانے نمبر کاؤنٹنگ کر رہے ہیں اور یہ ان کو پتا ہے کہ پارلمنٹ گر گئی تو پھر اور دبردوس ہونا ہے تو جو ابھی تو ہمیں فورم ملا ہوئے لائیو ٹی بی پہ جا رہے ہیں آوازیں شو تبلیب بجا دیئے یہ کر دیا وہ کر دیا یہ بھی اگر ہاں سے چلا گیا تو پھر ہم کیا کریں گے تو یہ بندیں ہوئے ہیں یہ مطلب کسی سیاسی شخصیت کی بات نہیں ہو رہی پری بدمشی کی بات ہو رہی یہ پکڑے ہوئے ہیں گھوزے پڑے ہیں یہ روز زلیل ہو رہے ہیں یہ روز جوتے کھا رہے ہیں اور کھاتے کھاتے آگے جا رہے ہیں اور شاہ صاحب کہتے جا رہے ہیں آپ کیا ہوگا بھائی کیا کرنا چاہیے گی پھر ملاقات ہوتی ہے پھر ملاقات نہیں ہوتی پھر پارلمنٹ میں بیٹھ جاتے ہیں آکے پھر بھائٹ سے لے جاتے ہیں پھر یہ ہوتا ہے پھر وہ ہوتا ہے سارا پھر ٹی وی تو یہ بلکل آپ سوچیں کہ منطق کی انجام ان کو دیکھیں ان کے اوپر جو ہے وہ ترس نہ کھائیں ان کو دیکھیں انجوائے کریں پاپ کونز کے علاوہ کچھ اور کھائیں یہ بچیں گے نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ان کو بھی پتا چلے گیا کہ انہوں نے نہیں بچنا پہلے تو ان کو تھانا کہ ہم بچ جائیں گے ہم چنے ہیں ہم فلانا ہیٹوں زیدے اب ان کو بھی پتا ہے کہ ہم نے نہیں بچنا ابھی سوچ رہے ہیں کہ کوئی اینارو کا شوشاہ کوئی یہ شوشاہ کوئی وہ شوشاہ کو اپنے پرانے بیروفر ایسلام نے دماغ کریں بچنا انہوں نے نہیں ہے نازجین کل دوبارہ ملتے ہیں میں شیئر کی طرف سے خدا حافظ یہ تاریخ کے کوڑے دان کا جو بلکل ایک ہوتا ہے کوڑا جو نیچے چھپک جاتا ہے پانی کوڑے دان کے اندر پانی ڈال جائے نیچے چھپکا ہے وہ کوڑا ہوتا ہے یہ اس کا حصہ بننے جا رہے ہیں اپنا دوستوں اور شیطانوں بیلتو ناوہ کے لوگوں کا سبقہ لکھے گا لافظ موسیقا موسیقا